اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مساحب خاص بناوں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو یوسف نے کہا مجھے ذرہ پیداوار پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتی آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناب بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھرس لائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئے بس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پوجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و ایال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا اہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لیاؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تبدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا بے شک حکم اللہ ہی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ انہوں مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ خورا رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے والو تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورہ کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انا اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتی ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے رادرانی یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مغفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اس کے والد بہت بوڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں آخر جب وہ اس سے ناومید ہو گئے تو الگ ہو کر سلاہ کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اببا آپ کے صاحفزادیں وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم ٹھیرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجے اور ہم اس بیان میں بلکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر ہائے افسوس اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں بھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولے کیا واقعی تمہیں یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خداکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتا لے جاؤ پھر اسے والد صاحب کے مو پر ڈال دینا تو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں اگر جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے مو پر ڈال دیا سو وہ بینہ ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹوں نے کہا کہ اپا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگئے بے شک ہم خطاکار تھے فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا اببا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قیت خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ علم والا ہے حکمت والا ہے جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلح بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھاپ لے یا ان پر نہ کہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیراو بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر ناؤمید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نسرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا ان کے قصے میں عقلبندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عرش پر جلوہ فروض ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریہ پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کے اتنے نہیں ہوتی باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو گافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور یہی اہل دوزخیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگ گئی یعنی طالبِ عذاب ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکرنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک انتازہ مقرر ہے وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ ہے عالی رتبہ ہے کوئی تم میں سے چھپکے سے بات کہے یا بکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اللہ کے نزدیک برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانی کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رواد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیع و تحمید کرتے رہتی ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی اور وہ بڑی قوت والا ہے کام کا پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے موتا کا پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آسکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کبھی اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمان سے می برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھیرا رہتا ہے اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روح زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں سرف کر ڈالیں مگر نجات کہاں ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزہ ہے اور وہ بری جگہ ہے بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرج کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آقوت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور بی بیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور آقوت کا گھر خوب گھر ہے اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لانت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہی ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لئے خوشحالی اور امدہ لکھانا ہے جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اتمنان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عامال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخور ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا تو کیا وہ جو ہر شخص کے عامال کا نگران و نگہبان ہے وہ بھتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روح زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں یا تم لوگ محض ستہی بات کی تقلیق کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کے زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جس جنت کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ واقع رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہے اور بعض فرتے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بی بیاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لیا تھا ہر حکم قضاء کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب پھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے رستے کی طرف یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تواہی اور بربادی مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں گجی جاتے ہیں یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فیرون کی قوم سے رہائی بخشی وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف لے بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نور اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجھتے رہے ہیں ان کے پوجھنے سے تم ہمیں روک دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق موجزہ دکھائیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں اہلِ توقل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ پس ان کے بروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا اس کے پیچھے دوزہ خے اور اسے پیپ والا پانی پلائے جائے گا وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے آمال کے مثال راکھ کیسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہارے جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بند بیٹنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرات ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام گئیں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درات جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاقیں آسمان میں پھیلی ہو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا یعنی دوزخ میں کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تر جس میں نہ عمال کا سودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دی ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے می برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے ناشکرہ ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا ہے مہربان ہے اے پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بس آئی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف چھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق انعیت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماباپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجو اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دور رہے ہوں گے ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گے اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی محلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو سوال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے وہ تدبیریں ایسی غزب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یقتہ ہے بڑا زبردست ہے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کی نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو صدر آئے جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہلِ اقل نصیحت حاصل کریں